بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ التیبین التاہرین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطحرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہوں ناظرین اکرام و سامین محترم اللہ کی نعمتیں اور برکتیں بائی ببارک کہ دنوں کے اندر جو ہمیں سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وصول ہو رہی ہیں وہ قریباً ختم ہونے کے قریب ہیں آج شب بھی ستہ ایسویں کی شب ہے کہ جیسے شبہ قدر میں شمار کیا گیا ہے اور اس کے بعد صرف یہ مہینہ اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ واپس پلٹ جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے جو کھلے تھے ان سے جس جس نے اپنی محنت کر کے جتنا فیضان حاصل کر لیا جتنا رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لیں وہ نے ایک وقت اور سعادت مند بنا اور وہ کہ جس نے اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو درگزر کیا اور اس میں محنت نہیں کی وہ شکی اور بدبخت رہا میں دعا اور ماہ ببارک کی موضوع پر آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ دعا ایک بہترین عمل ہے احادیث کے ذریعے سے قرآن کی آیات کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں ارز کیا جتنا دعا کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو تشویق دلائی ہے اور جتنا اس دعا کی قبولیت کے لیے وعدے فرمائے ہیں اتنا کسی دوسری چیز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے تشویق نہیں دی اس لیے بعض علماء دعا کو واجب گردانتے ہیں کہ کسی نہ کسی موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنا انسان کے لیے ضروری اور دعا کا ماحول میں نے ارز کیا کہ دعا کا ماحول ماہ مبارک کے اندر بہترین ماحول ہے جب انسان روزے کے ساتھ ہو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور صدقات و خیرات بھی ان دنوں کے اندر انسان کا دل چاہتا ہے وہ دے رہا ہو تو اس کے ساتھ جب دعا آ جائے تو دعا سے بہتر عمل نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب اور سبحانہ وتعالی کی محبت کا حاصل ہونا یقینی جو ہم رہا ہے بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے بہت سی چیزیں ہیں جن کی طرف میں پھیلانا نہیں چاہتا اپنے موضوع کو چونکہ آج آخری دن بھی ہے تقریباً میرے جو ہے وہ اس موضوع کے بارے میں گفتگو کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب حکیم میں جہاں پر دعا کے لیے ترغیب اور تشویق کے لیے آیات کا جو ہے وہ نزول فرمایا ہے آیات نازل ہوئی ہیں اسی طریقے سے مختلف حالات انسان کے دعا کے بارے میں کہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ فصلت میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا عَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اَعَرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَزُو دُعَاعٍ عَرِيدٍ کہ جب انسان کے اوپر ہم نعمتیں کرتے ہیں صحت مند ہوتا ہے رزق اور روزی بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی اولاد بھی ماشاءاللہ گھر بھرا ہوتا ہے ہر قسم کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جب انسان کے اوپر ہم انعام کرتے ہیں تو اس وقت وہ کنارہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ہم سے ہم سے دور رہتا ہے ذکر خدا نہیں کرتا آعردہ وہ کنارہ کر کے دور جاتا ہے وَنَعَا بِجَانِ بِهِ اور ایک طرف جہے وہ دور ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب نہیں ہوتا یہ بھی حالت ہوتی ہے اس کی اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جب شر اس کے قریب آتا ہے تو فَزُو دُعَاعٍ عَرِيدٍ تو اس وقت بڑی لبی چھوڑی دوائیں کرنے لگ جاتا ہے پھر پکارتا ہے ہمیں یعنی اب یہ جو عام طور پر یہ ہے تقریباً کفار کے اس کے حکم میں یعنی کفار کو جو ہے وہ خطاب ہے پہلے اور بعد کی آیات جو ہے وہ اسی طریقے سے کچھ ہیں لیکن یہاں پر علماء نے اور مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے سارے انسان مراد ہے کیونکہ اسی طریقے سے اِذَا عَانَ مَنَا عَلَى الْإِنسَانِ کہا گیا ہے تو انسان میں ظاہر ہے کہ کافر بھی آتے ہیں مشرق بھی آتے ہیں مسلمان بھی آتے ہیں مومن بھی آتے ہیں متخی بھی آتے ہیں اور منافق بھی آتے ہیں ہر قسم کے انسان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ جب اس کے اوپر اب وہ انسان چاہے مشرق ہو چاہے کافر ہو تو وہ اس کی عادت یہی ہے کہ جو بھی اس کا وہ اللہ اس نے بنا رکھا ہے اپنے تصور کے اندر اور جس کو بھی وہ اپنا جو ہے وہ رزق دینے والا یا خدا مانتا ہے تو اس حوالے سے جب نعمتوں میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا اور جب نعمتیں اس سے چھن جاتی ہیں اسے کوئی مسئیبت آ جاتی ہے اس پر تو اس وقت وہ بڑی لمبی چھوڑے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے تو اس طریقے سے انسان کو نہیں ہونا چاہیے ماہ مبارک کے اندر دعائیں کر لے اور دعائوں کے بعد پھر ماہ مبارک کے بعد وہی زندگی ہو جس طریقے سے کہ انسان پہلے زندگی گزار رہا ہے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہوا کہ انسان کو سبحانہ وتعالی علی ماہ مبارک کی برکتوں سے جہوہ نوازہ اور دعا کی توفیق ہوئی دعا جب انسان کرتا ہے اور میں نے عرض کیا کہ اس محول کی اندر اور دعا وہ دعا کہ یہ دعا انسان کا عمل بن جائے دعا صرف لفظوں میں نہیں دعا جبکہ انسان کا عمل بن جائے اور دعا کے اندر جو ہے وہ انسان کی دل کی گہرائیوں سے پکار ہو کہ جس میں اس کے اندر ایک جو ہے وہ انخلاب برپا رہا ہو ہو رہا ہو وہ دعا ہے اور وہ دعا معصومین علیہ السلام نے اس کا انداز ہمیں سکھایا آئے کیونکہ وہ جب دعا مانگتے تھے وہ جب دعا مانگ رہے ہوتے تھے تو کام پر رہے ہوتے تھے اور ان کی چیخیں نکل رہی ہوتی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارتے ہو گئے تو وہ اس طریقے سے دعا مانگ رہے تھے کہ جس طریقے سے انسان کو دعا مانگنا چاہیے اور جس دعا پر اللہ سبحانہ وتعالی خوش ہے میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں کہ دعا کو اس طریقے سے جب مانگیں گے تو پھر خود دعا جو ہے دعا کی طرف آنا ہر انسان آیا ہے دعا جب ماہ رمضان کے اندر پڑی چاہے دعا افتتاح ہو یا دوسری دعا ابو حمزہ سمالی ہو یا دعا جوشن کبیر ہو تو بہت سے لوگ اس دعا کے ساتھ جا ہے وہ جب منسلک ہوئے ہیں تو وہ خود دعا بتاتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں موتاج ہوں میں ضرورت مند ہوں مجھے احتیاج ہے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور بیٹھ کر کچھ مانگوں تو یہ خود آئمہ علیہ السلام کی دعاوں کے ذریعے سے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک حاجت کا احساس ہونا حاجت ہونا ضرورت مند ہونا نیاز مند ہونا محتاج ہونا یہ خود ایک دعا کا وسیلہ ہے جب انسان بیٹھتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتا ہے کہ انسان کس طریقے سے بیٹھا کس انداز سے دل کے اندر اس کے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت ہے جس انداز سے اور جس طریقے سے ہوگی اور اس کی دعا جس طریقے سے وہ خالی لفظ نہیں ہوگے بلکہ عمل کے ساتھ وہ دعا ہوگی وہ دعا کے الفاظ کو وہ جسم کا لبادہ پہنا رہا ہوگا جسمانیت عطا کر رہا ہوگا اس وقت جب دعا مانگے گا تو وہ احتیاج خود بخود جو ہے وہ ایک وسیلہ ہے دعا کا جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام جانلہ عبدیل اللہ السلام نے دعا ابو حمزہ ثمالی کے اندر جو ہے وہ ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کس لیے مجھے عطا کر آتنی لفقری میرے احتیاج کی وجہ سے مجھے عطا کر ہے سبحانہ وتعالی میں محتاج ہوں میں نیاز مند ہوں میں احتیاج رکھتا ہوں ورحمنی لضعفی اور میری کمزوری کے وجہ سے مجھے عطا فرما اپنے آپ کو یعنی محتاج بنانا اور احتیاج کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور کھڑا ہونا یہ سب سے بڑی ایک دعا کا کی جو ہے وہ یعنی سات وسیلہ ہوتا ہے کہ جس وسیلے کے ذریعے سے انسان کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں ایک احتیاج اور دوسرا میں نے ارز کیا تھا کہ دوسرا جو ہے وہ دعا خود دعا ہے کہ جو وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ دعا کر کے اپنی دعا کو قبول کراتا ہے جو وہ مانگ رہا ہے جو وہاں طلب کر رہا ہے اپنے احتیاج کو ظاہر کر کے یہ احتیاج ہے اپنا ظاہر کرنا کہ میں سوال کرتا ہوں اللہ آپ کی اس رحمت کے واسطے سے کہ جو تمام چیزوں سے وضیع ہے یہ احتیاج ہے اور اس احتیاج کے بعد خود دعا ہے جو خود دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ مجھے یہ عطا فرما دے اللہ مجھے یہ نہیں دینا مجھے یہ اس طریقے سے بچا مجھے دشمنوں سے بچا مجھے مجھے جو ہے وہ رزق کی وسط عطا فرما یہ جو دعا ہے یہ یہ دعا انسان کا خود ایک وسیلہ ہے اس لیے کہ ان اون ہی استجب لکوں تم بھلاو مجھے پکارو مجھے دعا مانگو مجھ سے میں تمہارا جواب دوں گا میں تمہارے اس دعا کو پورا کروں گا اور تیسرا وسیلہ جو دعا کا ہے جو سب سے بڑا وسیلہ ہے اور جب دعا انسان کی ایک ایسی منزل پر پہنچتی ہے کہ جس منزل کے اندر انسان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے یوں بات نہیں یا اللہ کہتے رہنا اسی سڑکوں کے اندر اسی طریقے سے کھڑے ہو کر خالی زبان کے اندر حل کے اندر سے نیچے وہ نفس نہ جائیں بلکہ دل کی گہرائی سے جو اللہمہ کی صدا بلند ہوتی ہے جب یا اللہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہ محبت ہے وہ محبت کے جس محبت کے ذریعے سے انسان اپنی دعا کو قبول کراتا ہے اس لیے کہ جب بھی اپنی محبت جو ہے وہ ظاہر کرے گا سامنے والا بھی اسی طریقے سے محبت کرے گا اس محبت کی بنیاد پر وہ اس کی حاجت کو قبول کرے گا رضا کا بغیتی ایک دعا میں مناجات مریدین کے اندر امام علی جائن اللہ عبدین علیہ السلام نے ہمیں سکایا ہے کہ مانگئے کہ اللہ میری رضا جو ہے میری جو چاہت ہے میری خوشی جو ہے وہ آپ کی رضا ہے آپ کی خوشی ہے آپ خوش رہیں اے اللہ یہ میری چاہت ہے اب اس میں دعا ہے اس میں چاہت ہے اس میں محبت ہے انسان کا دل کہہ رہا ہے وہ خالی لفظوں کی بات نہیں ہے دل کہہ رہا ہے کہ اللہ میری چاہت آپ کی رضا ہے ورعیت کا حاجتی اور میری حاجت آپ کا دیدار ہے اللہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں یقینہ کوئی بھی نہیں لیکن یہ دیدار کیا ہے وہ دل کی آنکھ سے دیدار ہے وہ دل کی اندر اللہ کو بسانا ہے اور اس دل کی اندر جو انسان جو ہے وہ اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کو بسا لیتا ہے اس وقت جو ہے وہ اس کے دل کے اندر دوسری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے فانتا یہ دل کے اندر محبت پیدا کرنے کے الفاظ ہیں دعاوں کے اندر اور محبت کس طریقے سے احمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی اور ہمیں اس سے کہایا فانتا لا غیرو کا مراد اللہ میری مراد آپ ہیں میں آپ ہی کو چاہتا ہوں میں کسی دوسرے کو نہیں چاہتا میرا یہ جاگنا میرا یہ اٹھ کر بیٹھ کر یاد رکھیے کہ نیند بہت پیاری ہوتی ہے لیکن انسان رات کو جب نیند نہیں کرتا اور اٹھ کر بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے یا اللہ کے حضور نماز پڑھتا ہے تو وہ نیند کو قربان کرنا یہ انسان کی اس بندے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے اس لیے کہ محبت کی بنیاد پر وہ نہیں سوتا ہے اور اس کو محبت نہیں سونے دیتی ہے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس لیے کہ جسی کے لیے وہ جاگتا ہے اور وہ کہتا ہے دل سے کہ یا اللہ میں کسی دوسرے کے لیے نہیں جاگ رہا ہوں رات کی تاریخی میں وَلِقَاءُكَ قُرَّةَ عِنِي اللَّهُ اَكْبَرُ اس سے بڑھ کر کیا اور آپ کی ملاقات اللہ میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ ہے محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حب جس حب کے ساتھ انسان دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ محبت جب دل کے اندر انسان کے جو ہے وہ ایک جگہ لے لیتی ہے اس کے بعد پھر اس محبت کے تقاضے جہیں وہ آ جاتے ہیں سامنے اور ان محبت کے تقاضوں کی بنیاد پر انسان ہر اس شئے سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے جو اللہ سے دور ہے اور ہر اس شئے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جو انسان کے نزدیک ہے جب اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر موجود ہو اور اس محبت کا جو پیمانہ ہے میار ہے اور اس کا جو سانچا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو چاہے گا وہ ان چیزوں کو چاہے گا کہ جن چیزوں اور جن لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت نظر آئے اور جن کی اللہ یہ یہی تو محبت میں ہمیشہ تبرہ اور تولہ لازمی ہوتا ہے تولے کے ساتھ تبرہ لازمی ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت ہو اور اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت ہو یہ کوئی نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ تعالی کی محبت دل کے اندر ہو اور پھر اس کے علاوہ دوسروں کی بھی محبت جو ہے وہ اپنے دل کے اندر رکھے سبحانہ تعالی نے وحی کی اپنے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے طرف اور اس کے چند لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتے انہا لی عبادن من عبادی یحبونی فاہبون میرے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں وہ میری طرح مشتاق ہوتے ہیں میرا شوق رکھتے ہیں میں ان کا شوق رکھتا ہوں وہ میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں وہ مجھے دیکھتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں یہ عجیب سی یعنی یہ باتیں ہیں وہ ایسی باتیں ہیں کہ جو عرفانی باتیں ہیں ان باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ولایت کے بغیر نہیں سمجھا جاتا وہ مجھے دیکھتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رب ما علامت ہم یعنی وہ بندے کی جن کی محبت اور جن کی ناراض کی ہوتی ہے اس طریقے سے تو ان کو دیکھتا ہے اور وہ تمہیں دیکھتے ہیں کہ وہ رات کی تاریخی کی طرف دن کی روشنی جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ اس طریقے سے بھاگتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک یعنی گلہ بان جو ہے وہ اپنے پناہگاہ کی طرف جاتا ہے وَيَحُنُّونَ إِلَى غُرُوبِ شَمْسِ كَمَا يَحِنُّ تَعِرُ إِلَى وَكَرِهِ اندَالْغُرُوبِ اور وہ جو سورج کے غروب کے اتنے مشتاق ہوتے ہیں جس طریقے سے پرندہ اپنے گھر کی طرف پلٹنے کا مشتاق ہوتا ہے فَيْزَ جَنَّهُمُ اللَّيْلِ وَاَخْتَلَتَ الزِّلَامُ جب رات ہو جاتی ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے وَفَرَشَتِ الْفَرْشِ بِسْتَرْ 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 جاتے ہیں وَنَسَبَتِ الْأُسْرَ خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے بستر پر چلے جاتے ہیں وَخَلَا كُلُّ حَبِبٍ بِحَبِبِهِ اور جب ہر حبیب ہر محبوب اپنے محبوب کی طرف چلا جاتا ہے رات کی تاریکی میں پھر وہ میرے محبوب بندے جہیں اس وقت نَسَبُوا إِلَيَّ اَقْدَامَهُمْ وہ میری طرف قدم بڑھاتے ہیں میری طرف قدم بڑھاتے ہیں وَفْتَرَشُوا إِلَيَّ وُجُوحَهُمْ اور وہ اپنے چہروں کو میرے سامنے بچھا دیتے ہیں وَنَاجُونِ بِكَلَامِ وَمِرِ سَاتھ سرگوشیاں کرتے ہیں وَحَلَّقُوا إِلَيَّ بِإِنْغَامِ فَمَنْ سَارِخِنْ وَبَاقِنْ بہت سے لوگ ہیں جو اس کے اندر مجھے وہ اپنی صدائیں سناتے ہیں چیخ چیخ کر پکار پکا کر من قائم وقائد وراکن وساجد رکو کرنے والے بھی ہیں سجود کرنے والے بھی ہیں ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں کہ اَقْزِفُ مِنْ نُورِ فِي قُلُوبِهِمْ میں اپنے نور سے ان کے دلوں کے اندر نور ڈال لیتا ہوں ان لوگوں کو انام ملتا ہے وہ لوگ جو راک کی تاریخیوں کے اندر رو رو کر چیخ چیخ کر میری محبت کے اندر میرے دیدار کے لیے مشتاک ہوتے ہیں اور بیتاب ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر کوئی چاہت نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے کہ وہ میرا دیدار کر لیں سوائے اس کے کہ وہ میری جو ہے وہ برکتوں اور رحمتوں کو دیکھ لیں اس طریقے سے وہ جب رات کو چیخ چیخ کر مجھے خطاب کرتے ہیں میں بھی ان کی طرف دیکھتا ہوں تو میں ان کے دلوں کے اندر اپنا نور ڈال دیتا ہوں تو جو میرے دارے میں میرے بارے میں وہی بتائیں گے فَيُخْبِرُونَ عَنْنِي كَمَا أَكْبَرْ عَنْهُمْ جس طریقے سے میں نے ان کو خبر دی ہے وہی وہ میرے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے یعنی وہ میری توہید اس طریقے سے بیان کریں گے جس طریقے سے توہید بیان کرنے کا حق ہے میری وحدانیت کو میری عظمت اور بزرگی کو وہ اسی طریقے سے بیان کریں گے جس طریقے سے میں ان کے دل کے اندر وہ چیز ڈالوں گا اور وہ بیان کریں گے اور دوسری چیز اگر زمین و آسمان لَوْ قَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ فِي مَوَازِينِ اِمْ لَا اِسْتِقْلَالَاتَهُمْ اگر ان کے زمین و آسمان جہاں وہ پورے کے پورے میزان میں ان کے جائے وہ بھاری کر دیا جائے وہ ڈال دیا جائے گا میں ان کو ہلکہ کر دوں گا میں کبھی بھی ان کو بوجل نہیں ہونے دوں گا اور تیسری چیز کہ میں وَسَّالِسَتُو اَقْبُلُ بِوَجْهِنِ الْأَي میں اپنا چہرہ ان کی طرف کر لیتا ہوں میں ان کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہوں اللہ سبحانہ ہوتا اور جس کی طرف اپنا رخ کر لوں میں وقت نہیں ہے کہ میں پوری عبارت آپ کی خدمت میں عرض کروں اس لیے جلدی مجھے لکھلنا پڑ رہا ہے کہ میں جب ان کی طرف رخ کر لوں تو کسی کو کیا معلوم کہ میں اس کو کیا دے دوں گا یعنی وہ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف میں اپنا رخ پیر لیتا ہوں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی توجہ اس کا رخ نہیں ہے اس کا چہرہ نہیں ہے اس کا وجہ نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنا وجہ پیر لیتا ہوں یعنی اس کی توجہ ہو جاتی ہے اور پھر جب میری توجہ کسی بندے کی طرف ہو جائے تو نہ معلوم میں اس کو کیا دے دوں تمہیں نہیں معلوم ہے یہی معصومین علیہم السلام نے سکھایا ہے کہ محبت کے ساتھ حب کے ساتھ جب دل کی اندر گہرائیوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت بھرے دل سے جب دعا لکلتی ہے اس دعا کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی توجہ خود مڑ جاتی ہے وہ اس کی توجہ کو کیچ لیتی ہے دعا اور پھر اس کے بعد اس دعا کو رد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن مانگنے والے بھی وہ اختلف ہوتے ہیں کوئی دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور کوئی صرف اس کے لیے اس کے مشتاق اس کے محبوب اس کے ساتھ محبت کرنے والے اسی کے لیے صرف جاک کر اس کا نام جہاں وہ پکار رہے ہوتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دین ہے وہ جس کو عطا فرمائے سب کو موفق فرمائے دعا کرنے کا اور دعا کو اپنی دعا کے لفظوں کو عمل بنانے کی خدا عمل جیالم توفیق عطا فرمائے تھوڑی دیر کے لیے وقف پر جا رہے ہیں انشاءاللہ واپس حاضر ہو کر اس کو آگے سلسل کو جاری رکھیں گے موسیقا موسیقا